رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈیمز آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دپارٹس اینڈ فنکشن آف یومن رسپریٹری سسٹم نظام تنفس میں جو بھی اضاع حصہ لیتے ہیں ان کے کام اور ان کے نام جو ہیں آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے جو ہے اس میں یومن رسپریٹری سسٹم کی ڈیفینیشن دیکھیں گے ہم یومن رسپریٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے یہ جو تازہ ہوا اکسیجن سے بھری ہوئی ہوا ہے فیپڑوں میں داخل ہوتی ہے اور خون کو اکسیجن وحیہ کرتی ہے اور وہاں سے جو فاسد مادے ہیں جسے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو گیس ہے اس کو جو ہے سانس کی صورت میں فیپڑوں سے باہر خارج کرتی ہے کرتا ہے اس سسٹم اور جو تازہ ہوا ہے وہ فیپڑوں میں پہنچتی ہے تو خون صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ یومن رسپریٹری سسٹم کی ایک ڈائیگرام ہے جس میں یومن رسپریٹری سسٹم میں حصہ لینے والے پارٹس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اس میں جو ہے ہم مین پارٹ اس کے نوز فیرنگس لیرنگس ٹریکیا بروکائی اور لنگز ہیں مین پارٹس اس کے یہی ہیں رینی کو ہم آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس میں نوز ہے ناک کا جو کام ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے رسپریٹری سسٹم میں ناک جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے ناک سے ہی ہم سانس لیتے ہیں ناک سے سانس لینا صحت کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ ناک سے ہم سانس لیں گے تو ناک کی اندرونی سطح پر باریک لعب دار چھلی ہوتی ہے جس کی رتوبت میں گردو گبار کے ذرہ جرہ سیم وغیرہ اٹک جاتے ہیں اسی طرح سے نتھنوں کے ابتداحصے میں بال بھی ہوتے ہیں جو کہ فلٹر کا کام دیتے ہیں ناک سے سانس لے گے تو گردو گبار کے ذرہ جو ہیں وہ اٹک جائیں گے اور ہوا ساف ہو کر فیپڑوں میں پہنچے گی جو آپ ناک سے سانس لیں گے تو ناک سے سانس لینے کی وجہ سے جو ہے ٹمپریچر ہوا کا اور جو آپ کی باڈی کا ٹمپریچر ہے اس کے مطابق ہو جائے گا ہوا کا ٹمپریچر جس کی وجہ سے جو ہے فیپڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس کے بعد ہے جی فیرنکس ہے فیرنکس جو ہے یہ کیف نماز ہوتی کیف نماز ہو ہے جس میں سات سوراک کھلتے ہیں دو کان کے دو ناک کے ایک خوراک کی نالی کا ایک سانس کی نالی کا اور ایک موں کی نالی کا حلق سانس لینے اور خوراک نکلنے کی یہ جو ہے مشتر کا گزرگاہ ہے جو ہم سانس لینے اور خوراک کھانی ہے وہ اسی رستے سے گزر کر جائے گا تو یہ جو کام ہے وہ ایٹر ٹائم نہیں ہو سکتا جب ہم خوراک نگلتے ہیں تو ایک ڈھکنا جسے ایپک لوٹس کہا جاتا ہے وہ سانس کی نالی کا موں بند کر دیتا ہے اور جیسے ہم خوراک نگل لیتے ہیں تو واپس سانس کی نالی کا موں کھل جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے لائرنکس ہے یہ ایک تکونی شکل کا آلہ ہے جو کہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ازلات اور کری ہڈی سے بنا ہوتا ہے یہ سانس کی نالی کے آگاز پر واقعہ ہوگا اس کی لمبائی جو مردوں کے لیے 44 سنٹی میٹر ہے اور فیملز کے لیے 35 سنٹی میٹر ہوتی ہے یہ نہ صرف ہوا کا راستہ ہے بلکہ اس کو آواز کا صندوقچہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آلہ سود کی اوپر ایک باریک ڈھکنا ہوتا ہے اپیگ لوٹس جو کہ خوراک نکلتے وقت جو میں نے آپ کو پیچھے جو ہے بتایا ہے خوراک نکلتے وقت جو ہے بند ہو جاتا ہے اور سانس لے کے ٹائم جو ہے وہ کھل جاتا ہے آلہ سود کی نیچے دو ووکل کارڈ ہوتے ہیں یہ آپ کو اپیگ لوٹس کی جو ہے وہ شکل نظر آرہی ہوگی جو ڈھکنا ہے جس نے کے سانس کی جو ہے نالی کو بند کرنا ہے خوراک نکلتے وقت اسی طرح سے یہ آگے دو ووکل کارڈ ہیں جس سے جو ہے آواز پیدا ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹریکیا ہے آلہ سود کے نیچے کی طرف سے ہوا کی نالی سے ملا ہوتا ہے اس نالی کا قطر ایک انچ اور ایک لمبائی جو ہے لمبائی اس کی ساڑھے چار انچ سے رہ کر پانچ انچ تاک ہوتی ہے اس نالی کی اندرونی سطح لافدار جھلی سے بنی ہوتی ہے جس پر بہت باریک باریک جو ہے بر ہوتی ہے اور یہ ہر وقت اوپر کی طرف حرکت کرتے رہتے ہیں جس کو ہم سلری موشن کہتے ہیں اس کے ذریعے گردو گبار توق اور بلگم کو دکیل کر باہر نکالتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے نالی سینے کے جوف میں جا کر ریڈ کی ہڈی کے پانچویں مورے کے ساتھ دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ کری ہڈی کے نام مکمل ہلکوں سے بنی ہوتی ہے جس کی تعداد سولہ سے اٹھائیس ہوتی ہے ان ہلکوں کی شکل انگریزی کے حروف سی کی طرح ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جی برونکائی سانس کی نالی پھپڑوں میں پہنچ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ہر ایک حصے کو برونکس کہتے ہیں یہ برونکس پھپڑوں میں مزید باریک باریک نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جس کو ہم برنکیولز کہتے ہیں ان نالیوں کی بناوٹ سانس کی نالی جیسی ہوتی ہے اور یہ بھی کری ہڈی سے بنی ہوتی ہے آخر میں یہ نالیاں بہت ہی باریک شکل اختیار کر لیتی ہیں یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا بہت ہی باریک باریک نالیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں کری ہڈی بھی نہیں ہوتی اور یہ صرف خردبین کی مدد سے دیکھی جا سکتی ہیں آگے جا کر یہ نالیاں تھیلیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جن کو ہم ائر سیک کہتے ہیں یہ بھی صرف خردبین کی مدد سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں اس کے اردگے روک شارعہ کا جال بچھا ہوگا اور یہاں پر جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے گیسوں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے اور خون صاف اور چمکدار ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی لنگس لنگس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں مغروتی شکل کے ہوتے ہیں ان کی جو رنگت ہے وہ گلابی ہوتی ہے ان کے دو حصے تیلی نما ہوتے ہیں جو دل کی دونوں جانب چھاتی میں پھیلے ہوتے ہیں دائیاں پھیپڑا تین لوٹنوں پر اور بائیاں پھیپڑا دو لوٹنوں پر مشمیل ہوتا ہے ہر پھیپڑے پر ایک دوھری تیہ کی جلی ہوتی ہے جس کو پیلیورا کہتے ہیں اس دوری تیہ کے درمیان ایک رتوبت ہوتی ہے جو پھیپڑوں کو سکڑنے اور پھیلنے میں مدد دیتی ہے دائیاں پھیپڑا لاکھوں باریک باریک جو ہے نالیوں اور تھیلیوں پر مشتمیل ہوتا ہے جن کے گرد اروک شارعہ کا جال بچھا ہوتا ہے یہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور جو ہے پھیپڑے کھون کو صاف کرنے کا بھی ایک اہم حضہ ہے اس کے بعد ہے جو ہے پیلورل کیوٹیز ہیں پیلورل کیوٹیز جو ہیں یہ دائیا فرام لمبے لمبے ریشوں سے بنی ہوئی یہ ازلاتی جلی ہے جو کہ پیٹ کے جوف اور جوف سینے کو لگ کرتی ہے یہاں جو ہے دائیا فرام سکڑتا ہے تو سینے کا جوف بڑھ جاتا ہے جس سے پھیپڑوں کے اندر ہوا کا دباؤ جو ہے کم ہو جاتا ہے اور پھیپڑے پھیل جاتے ہیں اور سینہ کشادہ ہو جاتا ہے جس کو پورا کرنے کے لئے باہر سے ہوا اندر آتی ہے اور اس کو سانس لینے کا عمل کہتے ہیں اس کے بعد یہ سمدھی ہے فنکشنز کی کیا کیا کام ہے کس کس فنکشن کے یہ آپ کو ہیومن رسپریٹی سسٹم کا جو ہے وہ ٹریک نظر آ رہا ہوگا کہ نوز ہے نوز کے بعد ماؤت ہے اپیگلوٹس ہے ٹریکیا ہے اس کے بعد فیرنگز اور لنگز کس طرح سے رسپریٹی سسٹم ورک کرتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ